بسم اللہ الرحمن الرحیم مانے میں لاہور جو ہے یہ ایک فسیل اسکیپ جرد تھی اور پھر اس میں مختلف دروازے تھے تو دہلی گیٹ جو ہے یہ ان میں سے ایک دروازہ ہے تو اس وقت میں دہلی گیٹ سے گزر رہا ہوں تو یہ دیکھی بہت ہی خوبصورت اس کی کنسٹرکشن ہے دہلی گیٹ شہنشاہ اکبر کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا جب شہنشاہ اکبر نے ہندوستان کا داروخوافہ لاہور کو بنایا انہوں نے یہاں پر اس مشرق کی حصے میں لاہور شہر کے ایک دہلی گیٹ تعمیر کیا اور اس کی حصے مت ڈائریکشن یعنی کہ اس کی دہلی کی طرف ہے تو یہ دیکھئے کہ اس قدر خوبصورت ڈلڈنگز ہیں لیکن بعد میں یہ دہلی گیٹ جو ہے یہ انگریزوں کے دور تک کافی حد تک یہ اب کہہ لیتی ہے کہ یہ پرانا ہو چکا تھا وہ زیدہ ہو چکا تھا تو یہ جو موجودہ حالت میں دہلی گیٹ ہے یہ انگریزوں نے بنایا ہوا ہے جب انگریزوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تو اٹھارہ سو ساٹھ کے گرد انہوں نے جو یہ دہلی گیٹ ہے اس کی تعمیر کی تو یہ دیکھئے جناب یہاں پر ساتھ میں دائیں طرف بلکہ بائیں طرف یہ بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاہی حمام ہیں اور یہ دیکھئے لاہور کے اندر اگر آپ آئیں تو یہ خوبصورت سا رکشہ ہے یہ شاہی حمام تھے دہلی گیٹ کے ساتھ ان کے بارے میں میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا تو وہاں پر آپ پھر اس کی تفاصل دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے نیچے کہ باریک نیٹوں سے یہ سڑک تعمیر کی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر یہاں پر گہمہ گہمی ہے آج کر یہ علاقہ ایک کاروباری مرکز کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں تو یہ ہے جناب گلی سورجن سنگ یہ اگر آپ دہلی گیٹ سے اندر آئیں تو تھوڑے فاصلے پر دائن جانب یہ گلی موجود ہے تو آج کر سوشل میڈیا پر یوٹیوب چینلز پر اس گلی کی کافی شہرت ہے اور اس کی آپ نے اکثر تصاویر وغیرہ دیکھی ہوں گی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو یہ دیکھئے جناب اس جانب بہت باریک سی گلی ہے یہ دیکھئے اس میں سے تو ایک بندے کا گزرنا بھی شاید مشکل ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گلی کو یہاں کے رہنے والی لوگوں نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کو مطلب رینویٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر آ کر آپ کو بلکہ لحظہ ہی محسوس ہوتا ہے جیسا کہ آپ قدیم زمانے کے لاہور میں چلے گئے ہیں تو آپ سوچئے کہ ایک گلی کو خوبصورت کرنے سے یہ کس قدر مطلب ہے سوشل میڈیا پر وہ ہر طرف اس کی شہرت ہے ٹورسٹ یہاں پر آ رہے ہیں وہ یہ دیکھے کس قدر خوبصورت ٹائل ورک ہے تو اگر پورے اندرون شہر کو اسی طرح جو ہے بحال کر دیا جائے تو بہت بڑی تعداد میں یہاں پر ٹورسٹ ہیں وزٹ کرنے کے لئے آئیں گے ابھی میں نے دیکھا ہے کرتبہ میں میں پچھلے کچھ دنوں میں گیا تھا تو وہاں کی گلیاں پر گرناتہ کی تو انہوں نے اپنے قدیم علاقوں کو بہت ہی اچھی طرح پر ریزرو کر کے رکھا ہے وہ پر وہاں پر ظاہر ہے ٹورسٹ آتے ہیں بہت زیادہ پیسے بھی کمار رہے ہیں تو اسی طرح ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے لیکن اس طرح پروجیکٹس کیلئے بہت زیادہ فرنڈنگ چاہیے ہوتی ہے تو گلی زیادہ بڑی نہیں ہے یہاں پر آ کر یہ گلی ختم ہو جاتی ہے لیکن بہت ہی خوبصورت گلی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کال یہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز ہے یہاں سے آگے کشمیری بازار ہے اور پھر ساتھ میں آزم کلاس مارکیٹ پاکستان کلاس مارکیٹ ہے تو یہ کپڑے کے یہاں پر بہت بڑی بڑی دکانے ہیں جو کہ زیادہ تر مطلب ہے تھوک جو کہ کپڑا وہ بیچتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کس خودر خوبصورت امارتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت زیادہ گہمہ گہمی ملے گی یہ دیکھی دونوں جانب سڑکے دکانے ہیں اور یہاں پر ڈسپلیپ اور کپڑے وہ دیگر اشیاں لگی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اندرون شہر کے کور خاص پاس یہاں کے مشہور کھانے ہیں تو آپ کو جیسے پتا اپنے پھجے کے پائے وہ سنے ہوں گے خلیفہ جو نان قطعی ہیں ان کے بارے میں اور اس کے علاوہ سویٹ شاپس ہیں لال کھوگی یہاں پر بڑھتی ہے بہت ہی فیمز تو اندرون شہر جو ہے لاہور کے کھانوں کا کلچر کا یہاں کی تحصیب کا یہاں پر آپ کو اکس دکھائی دے گا ہوئی آپ دیکھیں برائیڈل ویئر ہے یہاں پر خواتین کے جو شادیوں کے کپڑے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تو بہت یہاں پر گہمہ گہمیابی تو رش مجھے تھوڑا کم احسوس ہو رہا ہے ورنہ یہاں پر گزرنا محال ہوتا ہے اس کے علاوہ دونوں جانب قدیم مکانات ہیں جن کے پھر لکڑی کے بنے ہوئے چھجے ہیں بالکنیز ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں بالکنیز پراجیکٹ میں حال ہی میں کچھ چانس سالوں میں یہاں پر بہت زیادہ محنف کی ہے اور ابھی جو آپ اس شہر کی دیلی گیٹ کے اندرون شہر کی اور پھر آپ فول سٹریٹ ہے وہاں پر یہ تمام ان کے پراجیکٹس ہیں اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے ان تمام مکانوں کو رینویٹ کیا ہے ورنہ یہاں پر اگر آپ کل سال پہلے آتے تو تارے ہی تارے ہوتی ہیں دجلی کی ہر طرف تارے ہیں اور آپ کو بدکھائی کچھ نہیں دیتا اس قدر تارے کی سب بھی یہ دیکھیں یہاں پر کھانے کی مشہور دکان ہے اور پھر یہ شادی بیعہ کے موقع پر جو مہنی کے موقع پر مختلف چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں دہلی فود پوائنٹ تو ابھی میں اس قدیم سے اس دروازے سے گزر رہا ہوں اور سامنے دیکھیں یہ سامنے آپ کو جو منار نظر آ رہا ہے یہ مسجد وزیر خان کا منار ہے تو آئیے ابھی اس جانب چلتے ہیں یہ دائیں جانب جو ابھی قدیم سی یہ ایک برج سا دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں یہاں پر ایک کواں ہے جس کا نام ہے دینہ ناد کواں دینہ ناد سویلہ آپ اسے کہہ لیجئے تو یہاں کے دینہ ناد جو تھے یہ رنجید سے کے دربار کے ایک اہم جو ان کے آپ کہلے مشیب تھے اور انہوں نے یہاں پر کواں یہ تعمیر کروایا تھا اور ساتھ میں ان کے حویلی بھی ہے کسی جانب سے یہاں پر بھی بہت زیادہ کچھ سال پہلے تھا بھی یہ کواں کا پتہ ہی نہیں تھا کچھ لیکن ابھی والد چٹی جو پراجیکٹ ہنوں نے مدیردگیدس کے جو تجاوزات ان کو گرایا ہے اور اس کی شکل تھوڑی بہت نکل آئی ہے وہ یہ دیکھیں مسجد وزیر خان تو مسجد وزیر خان کے بارے میں میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا تو وہ آپ ضرور دیکھئے گا ابھی میں کشمیری بازار کی جانب جا رہا ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کشمیری بازار اور پھر اس کے ساتھ کپڑے کے بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں اور پھر ساتھ ساتھ بائیں جانے لیے آپ دیکھتے ہیں مسجد وزیر خان کی دیوار ہے اور یہ کھانے کے آپ دیکھ لیے یہ جہاں پر دکانے ہیں اور مسجد وزیر خان بہت ہی خوبصورت اس کو رینویٹ کیا گیا ہے یہ دیوار دیکھئے بالکل ساتھ ساتھ اس کے اب بھی یہ بازار کے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ گھر جو ہیں ان کو بھی بہت اچھی زرہ رینویٹ کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ مسجد وزیر خان کا بھی یہاں پر بہت خوبصورت سا آپ کو دروازہ دکھائی جائے گا اور دیکھیں کس قدر خوبصورت کام کیا جائے یہ سامنے مسجد وزیر خان کا مینار ہے تو یہ دیکھیں میں نے سرک کی دوسری جانب جا کر اس کو کیپچر کیا ہے تو کس قدر خوبصورت دروازہ بھی اس جانب سے تو مسجد میں لوگ داخل نہیں ہوتے نیچے کوئی شاپس گئے رہے ہیں کراپس گئے رہے ہیں تو مسجد وزیر خان کی میں آپ کو ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں میں سابتا آپ کو ڈیٹیلز یہ بتاؤں گا تو ابھی میں تقریباً کشمیری بازار میں آپ کہہ لیں کہ داخل ہو چکا ہوں تو یہ دیکھیں مسجد وزیر خان کا مینار ہے اس راستے کو جو دہلی دروازے سے شروع ہوتا ہے تو اس کو شاہی گزرگاہ بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکبر بادشاہ جو تھے وہ یہاں سے گزر کے یعنی دہلی دروازے سے داخل ہو کے اسی راستے سے گزرتے ہوئے وہ شاہی کلے تک جاتے تھے تو ابھی میں کتوالی چوپ پہن چکا ہوں یہاں سے دائن طرف راستہ جو ہے یہ کتوالی بازار کی طرف جاتا ہے تو اگر آپ اسی راستے پر سیدھا چلتے جائیں یعنی تھوڑا سا بائن طرف رہیں تو آگے کشمیری بازار ہے تو کتوالی بازار جو کہ دائن طرف ہے وہاں پر آگے جا کر تھوڑے دور آزم کلاس مارکیٹ ہے جو کہ ایک بہت بڑی کپڑے کی نہیں کہ تھوڑ کی مارکیٹ ہے تو ابھی جس سے راستے میں آگے جاتا جا رہا ہوں یعنی کشمیری بازار کی جنب تو رش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر یہ مصروف بازار ہے شہل پہل ہے اور یہاں پر آرٹی فیچر ڈیوزی کی شاپس ہیں اس کے علاوہ شادی پی آتے جو کپڑے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کے رہنے والے لوگ کو زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے اور واقعی یہاں کے لوگ زندہ دل ہوتے ہیں اور میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ میرا تعلق بھی اسی شہر سے ہے بلکہ واقعی میں اگر آپ یہاں پر آئیں ان علاقوں میں گھومیں پھلیں یہاں کے لوگوں سے ملیں تو آپ کو پڑا چلے جاگے کس قدر وہ ملنسار ہیں کس قدر زندہ دل ہیں کس قدر مہمان نواز ہیں اور یہاں پر ان گلیوں میں آپ جس جگہ بھی چلے جائیں جس کوچے میں نکل جائیں آپ کوئی تاریخ ملے گی اور یہ دیکھیں یہاں کے رونکیں اور اسی رونکوں کی وجہ سے انہی رانائیوں کی وجہ سے لوگ اس لاہور کے کلسم میں اس کے سہر میں گرفتار ہو جاتے ہیں تویانچہ کئی شاعروں نے عدیبوں نے لاہور کے بارے میں بے شمار کتابیں لکھیں اور مستثل سینٹالر صاحب کی بہت فیمس بک ہے لاہور آوارگی وہ آپ ضرور پڑھئے گا انہوں نے لاہور کے بارے میں بہت ان ڈیٹیل اس کے تمام جہوں کے بارے میں اس کی ہسٹری کے بارے میں لکھا ہے اور کئی ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ کو شاہد پہلے معلوم ہی نہ ہو تو وہ تمام چیزیں آپ کو اس کتاب میں ملیں گی اس کے علاوے اے حمید انہوں نے لاہور کے بارے میں بے شمار لکھا ہے تو یہ سامنے جو آپ کو سنہری گمبر دکھائی دے رہے ہیں یہ یہاں کے ایک مشہور مسجد ہے جس کا نام ہے سنہری مسجد سنہری مسجد اٹھارویں صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی اور اس وقت تک مغل سلطنت زبال پذیر ہو چکی تھی کہ بادشاہی مسجد اور وزیر خان مسجد اس وقت بنائیں گے جب مغل سلطنت اپنے روج پر تھی لیکن سنہری مسجد کی تعمیر کے وقت یہاں پر مغل سلطنت کافی حد تک اس کا اثر اور سو ختم ہو چکا تھا اس چجہ میں آپ مخصوص دکانوں پر میوزیکل انسٹرومنٹ دیکھ سکتے ہیں تبلے، جھوڑ اور پھر دیگر جو موسیقی کا لات ہے یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے اسی علاقے میں کچھ فاصلے پر حویری رام گوپال ہے اس کے علاوہ حویری بارود کانا ہے اور حویری بارود کانا تو آپ نے اکثر ڈراموں میں، فلموں میں دیکھی ہوگی یوسف لاہدین صاحب جو ہیں وہ ان کی ملکیت ہے یہ سامنے جو سیدھا راستہ ہے روشنائی گیٹ کی طرف جاتا ہے اور یہاں پر آپ روشنائی گیٹ کا چرس دیکھ سکتے ہیں اور پھر روشنائی گیٹ سے آپ جو حضوری باغ اور شاہی کلعہ بادشاہی مسجد ہیں اس جانب جان سکتے ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پھجا سری پائے جو کسی تعرف کے مستاج نہیں ہیں پورے پاکستان میں ان کی شہرت ہے تو ابھی میں روشنائی گیٹ کی طرف جا رہا ہوں تو وہاں سے پھر میں حضوری باغ اور شاہی کلعہ بادشاہی مسجد کی جانب جاؤں گا یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ تدیم ممارتیں ہیں اور یہاں پر سامنے ہی ابھی فوٹ سٹریٹ ہے یہ راستہ اس طرف جاتا ہے یہاں پر لکھا بھی ہے بیلکم ٹو فوٹ سٹریٹ تو یہاں سے ابھی میں فوٹ سٹریٹ سے ہوتا ہوا پھر حضوری باغ کی جانے پر جاؤں گا تو یہ ممارت میں نے یہاں پر دیکھی تھی ابھی اس کے بارے میں مجھے زیادہ معلوم تو نہیں ہے لیکن دیکھنے میں کافی خوبصورت اور قدیم ممارت دکھائی دے رہی ہے سامنے تھوڑے فاصلے پر جو آپ کو دروازہ دکھائی دے رہا ہے اس کا نام ہے روشنائی دروازہ فوٹ سٹریٹ بھی کافی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ممارتیں ان کو رینویٹ کیا گیا ہے تو یہاں پر اس وقت زیادہ رونک نہیں ہے رات کے وقت یہاں پر زیادہ رونک ہوتی ہے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جن ویورز نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں تو اگلی ویڈیوز بہت انٹرسٹنگ ہوگی تو ساتھ رہے گا تو تب تک لئے خدا حافظ السلام علیکم